جی ناظرین روبرو کے اس نائے شمارے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر و آفیت ہوں گے ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روبرو کے اس شمارے میں ہم مختلف سیاسی، سماجی، عدبی اور مذہبی شخصیات کا انٹرویو لیتے ہیں آج اس شمارے میں ہمارے ساتھ جو شخصیت گفت شنید کر رہے ہیں وہ ہے زلہ کوپارہ کے معروف عدیب، کلمکار، استاد، کلچہ ٹشٹ کوپارہ کے صدر جناب میر گلام رسول درد پوری صاحب درد پوری صاحب تقریباً ایک درجن کتابوں کے مصنف ہے اور انہیں نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں جن میں شیخ سفیر کے دو مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس اور ہیملیٹ بھی شامل ہے آج ہم اس انٹرویو میں میر صاحب سے ان کے حالات زندگی اور ان کے علمی اور عدوی سفر کے متعلق کو جاننا چاہیں گے جی درد پوری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حیزان صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے میر صاحب آپ نے کن حالات میں پروریش پائی، تعلیم حاصل کی اور پھر استاد بنے حیزان صاحب میں درد پورا گاؤں میں سال 1947 میں پیدا ہوا ہوں اسی گاؤں میں میں نے تعلیم پائی ہے پریمری پاس میں نے یہاں کے اپنے لوکل پریمری سکول سے کیا ہے میڈل تعلیم میں نے ہرے سے پائی ہے لون ہرے سے تو میٹرک میں نے ویلگام سے کیا ہے اس کے ایک سال بعد 1966 اسی میں میں بحثیتی استاد برتی ہوا اور میں نے بحثیتی استاد اپنا زندگی کا کیریر چالیس سال تک چلایا چونکہ آپ ایک معروف شاعر بھی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے شاعری کا سفر آپ نے کہاں سے اور کیسے شروع کیا میری شاعری کی داستان بھی ایک عجیب داستان ہے سننے والے پریشان ہوتے ہیں سال 1999 اسی تک میں بالکل شاعر نہیں تھا جب کوئی شاعر کہتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا اس کو کیسے شاعری آتی ہے یہ کس طرح کم الفاظ میں معنی کا ایک دریہ بہا دیتا ہے دراصل شاعر میرے اندر چھپا ہوا تھا سال 1999 اسی میں مجھے چند دوستوں نے ہائر سیکنڈری سکول کرال پورا میں کچھ لکھنے کے لیے اکسایا تو ایک دفعہ میں نے شاعری شروع کر دی نماز اس کا ٹاپک تھا میں نے چند شاعر لکھے تو ایک دوست حبیبلا وانی مرحوم صاحب تھے ان کو ایک ہوتل میں بیٹھ کر دکھائے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اس مشک کو یاری رکھئے کیونکہ مجھے اس میں ایک خیال نظر آتا ہے تو بعد میں انہوں نے ایک ٹاپک دیا مجھے سورہ الحجرات کہا اس کا ترجمہ تفسیر دیکھ کے اس پر تھوڑا لکھو تو شام کو ہی میں نے اس پر دس پندرہ بیس شاعر لکھ لیے تو دو چار دن بعد ان کے سکول میں جاراللہ نامی سکول ان کا گوگلو سا میں ہیں پر ایک کام کے نزدیک تو وہاں پر ایک فنکشن ہو رہی تھی ان کی وہاں پر میں نے وہ اشاعر پڑے تو میں ایک دم شاعر بن گیا درد پورش صاحب آپ ایک قدیم استاد رہ چکے ہیں درس و تدریس کے حوالے سے آپ پہلے زمانے اپنے زمانے اور آج کے زمانے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اس زمانے میں جب میں برتی ہوا یا جب میں ٹیچر ہوا کرتا تھا استاد بڑی محنت سے کام لیتا تھا اپنے پیشے کو مقدس جانتا تھا وضو کیے بغیر کلاس میں جاتا نہیں تھا اور بچے جو تھے ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے انہیں استاد کا بڑا احترام ہوتا تھا وہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو استاد کو جانتے تھے چونکہ آپ کلچر ٹرسٹ کو فارہ کے صدر بھی ہیں اور کلچر ٹرسٹ کو اس لیے بنایا گیا تاکہ کشمری زبان کے فروغ کے لیے اس کو بنایا گیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے پوری طرح تو کامیابی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا لیکن نوہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کلچر ٹرسٹ کو فارہ کا یہاں تک تعلق ہے اس نے اب تک پچھلے چالیس برس میں بہت سارے ان لوگوں کو جو کونوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن کلمکار تھے ظاہر کیا سامنے لایا سٹیج دیا تو اس طرح سے کلچر ٹرسٹ کو فارہ نے کشمری زبان کی بہت ساری خدمت کی ہے دردو پوری صاحب کلچر ٹرسٹ کو فارہ کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو کشمری فن سے واپستہ لوگ ہیں وہ اپنے فن کو اس ٹرسٹ کے ذریعے اجاگر کر سکے لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو جو ٹرسٹ ہے یہ سرے مشاعروں تک ہی محدود رہا ہے مگر اس کا جو میدان ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ ہمارے پروگراموں میں ہمیشہ آیا کریں تو آپ کو صرف شاعری ہی نہیں ملے گی وہاں ہم کبھی سمپوزیوم کرتے ہیں کوئی مضمون بھی دیتے ہیں نصر بھی لکھتے ہیں مختلف علاقہ جات میں جا کر ہم تحقیق کرتے ہیں جہاں بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کچھ لکھنا جانتے ہیں ان کو ہم دریافت کر کے سامنے لاتے ہیں اتنا ہی نہیں ہے کہ شاعری خالی شاعری ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال جولائی کے مینے میں میری قیادت میں کلچرل ٹرسٹ کپورا کی ایک ٹیم نے کشمیر کی مشہور واجی بنگس کی سیر کی اور وہاں پر چند مشاعرے بھی ہم نے کیے رات کو وہاں ٹھیرے ان جنگلوں کو دیکھا ان فولوں کو دیکھا ان میدانوں کو دیکھا ان پانیوں کو دیکھا ان مالیوں کو دیکھا وہاں کے جانوروں کو دیکھا ان پر ہم نے گورو فکر کیا اور میں نے خود ہی اپنے ساتھیوں سے یہ تلقین کی کہ ایسی جگہوں پر ایسی جگہوں پر یہ نیچر کے جو یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں ان پر لکھا کرو انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ آگے اگلے برس یا اس سے اگلے برس آپ کو ملے گا جی آپ نے کئی کتابیں لکھی ہے کئی کتابوں کیا مصنف ہے تو ہم یہ جانا چاہیں گے آپ نے کن کن موضوعات پر یہ کتابیں لکھی ہے پہلے تو میں نے شائری ہی لکھی ہے اور میرا مقصد شائری سے یہ ہے کہ میرے دل میں جو باتیں اُبھرتی ہیں وہ میں آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ کتابوں کے ٹرانسلیشن کیے ہیں وہ ٹرانسلیشن اس لیے کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں طالب علم جو ہیں ان کو اپنی مادری زبان میں انگریزی، فارسی یا کسی اور زبان کی بات سمجھ میں آئے اس طرح سے ایک تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا انفارمیشن بڑھے گی دوسرا کشمیری زبان کا دامن وسیع ہو جائے گا آپ نے کئی کتابیں لکھی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی بھی کیا اور بڑی محنط کے ساتھ ایک مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب شائع کرتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا پھر اس مصنف کو وہ ریسپانس ملتا ہے آرڈینس کی طرف سے آرڈینس کی طرف سے ریسپانس ملے یا نہ ملے لیکن یہ شوک کی بات ہے شوک ایسی بات ہے جو حضرت خلیل کو نمرود کی آگ میں بٹھاتی ہے شوک ہی وہ ہے جو حضرت یوسف کو بڑیا وہ اپنا سوت کا گھٹا لے کر خریدنے کو آتی ہے یہ شوک کی ہے شاعر کے دل میں یا عجیب کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنا خیال کاغذ پر لاؤں بعد میں کتنے لوگ اس سے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے ہیں اس کا گم اس سے نہیں ہوتا ہے اسے یہ بات اس کو لائٹ دکھانی ہے پھر فائدہ کتنے اس سے اٹھائیں کتنے نہ اٹھائیں مقصد میرا یہی ہے آپ شعر و شاعری بھی لکھتے ہیں نصر بھی لکھتے ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ جو یہ لکھتے ہیں کس مقصد کے لئے لکھتے ہیں آپ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری شاعری جو ہے یہ اخلاق بنائے ہماری نئی نسل جو ہے آج کل وہ اخلاقی میار سے گر رہی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اخلاقی میار قائم رہے اور اوپر کو بڑھتا جائے یہ میری شاعری لکھنے کا مقصد ہے میر صاحب آپ کی زبان میں لکھتے ہیں اور آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے میں دو زبانوں میں لکھتا ہوں پہلے کشمیری پھر اردو پسندیدہ شعرہ کا جہان تک تعلق ہے مجھے کشمیری میں محیور عبداللہ حد آزاد پسند ہے اور فارسی کے مجھے مولانا روم امیری خسرو شیخ سعیدی اور حافظ شیرازی پسند ہیں اردو کے شعرہ میں میں نے غالب اقبال حالی حفیظ جلندری وغیرہ کو پڑھا ہے اور ان کے کلام آپ کا تعلق درد پورا سے ہے اور اس گاؤں کے متعلق کچھ خاص باتیں ہمیں بتائیں درد پورا وادی کشمیر کا آخری گاؤں ہیں زلہ کپورا کے ایک سرے پر ہے اس کے پیچھے اور کوئی گاؤں نہیں ہے تھوڑا چل کے وہ خونی لکیر ہے جس نے کشمیر کے دو حصے کر دیئے ہیں درد پورا گاؤں جو ہے یہاں پر تین زبانیں بولنے والے لوگ بستے ہیں کشمیری پہاڑی اور گوجری مجھے تینوں ان تینوں زبانوں سے میرا واسطہ ہے میں یہ تینوں زبانیں بول لیتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میل جول ہے میرا اور میں نے اب تک زیادہ تر انہی بچوں کو بھی پڑھایا ہے انہی لوکل سکولز میں یہ گاؤں دور افتادہ ہونے کی وجہ سے ترقی میں بھی بہت پیچھے ہیں یہاں کے نوجوان پر لکھ کر اکثر بیکار رہتے ہیں اور یہ وہی یہ وہ بدنصیب گاؤں ہیں جو موجودہ تحریک کی بینٹ چڑھا سینکڑوں بیوائیں یہاں ایسی ہیں جن کے گھر والے جن کے سرطاج کسی نے کسی بندوخ کے شکار ہو گئے اور ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یہ تین پڑھے اور ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو اب بھی مہدی کو ترستی ہیں دردپوری صاحب ہم آپ کی ہی زبانی ناظرین کو آپ کے ہی کلام سے محضوظ کرنا چاہتے ہیں شوک سے آپ سن سکتے ہیں ایک گزل ہے میرے پاس تھوڑے دن ہوئے لکھی ہوئی ہے ٹوٹ جائے گائے تارے زندگانی ایک دن ٹوٹ جائے گائے تارے زندگانی ایک دن ختم ہو جائے گا سوزے شاد مانی ایک دن آج جو فرصت ہے تجھ کو کچھ یہاں کر کے دکھا آج جو فرصت ہے تجھ کو کچھ یہاں کر کے دکھا نہ رہے گی پھر تیری کوئی نشانی ایک دن جو بھی الکا خوتا جائے لا اسے تحریر میں بند ہونے والی ہے تیری کہانی ایک دن درمیانے تحت و بالا جو نظر آتا ہے آج سارا مٹنے والا ہے یہ ناگہانی ایک دن جس بدن پر ناز اتنا کرتا آیا آج تک اس کی بھی جاتی رہے گی یہ روانی ایک دن یاد کر اس وقت کو بھی جب کمر جگ جائے گی چھوٹ تجھ سے جائے گی پیاری جوانی ایک دن میر کو یہ کام کر کام گر کرنا ہے اس کو کر گزر ہونے والی ہے تیری ہستی پرانی ایک دن جی بہتو شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی یہ آپ کا ایک کلام پسند آیا ہوگا جی درد پریش صاحب چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دا موسٹ میموریبل مومنٹ آف یور لائف آپ کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ دراصل میری زندگی کا سب سے یادگار واقع یہی ہے کہ میں نا شائر ہوتے ہوئے شائر بنا اور یہ خود میری سمجھ میں نہیں آیا کس چیز نے مجھے شائر بنایا یہ دراصل قدرت کا کوئی کرشمہ تھا جس نے مجھے شائر بنا دیا درد پریش صاحب آپ نے کچھ وقت نکالا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس آئے مجھے بات کرنے کا موقع باکش ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جلہ کپارہ کے معروف عدیب کلمکار اور استاد جناب غلام رسول درد پریش صاحب